موسیقی ستہ پکش پر پرہار کر رہے تھے اس پیش میں جنتہ کو وشواس ملانے کے لیے چاہے بھی پکشی دل ہو یا پھر ستہ پکشوں اپنے اپنے الگ الگ طور پر ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں مگر اکھریش یادب نے اور راہل گادی نے یہ کہا کہ نوٹ بندی میں جس طریقے سے لوگوں کو مشکلیں پیش آئے تھیں نوٹ بندی میں جس طریقے سے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑا تھا جس طریقے سے حتاش ہو کر کے لوگوں کو آتمہتیا تک کرنے پڑی تھی قریب ڈیڑھ سو لوگ جن کے جانے گئی تھی کچھ ویسی ہی حیثتی آنے والی ہے جب این آر سی لاغو کی جائے گی اور جب ہر شخص کو دفتنوں کے باہر لمبے بھیڑ میں قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں سے ویروت پردیکشن کا دور جاری ہے ستہ پکش سمجھانے کے کوشش کر رہا ہے ویپکش جنتہ کو یہ سمجھانے کے وہیں پر کوشش کر رہا ہے کہ یہ صاحب کالا قانون ہے اس سے لوگوں کی ناغرتہ ان لوگوں کی ناغرتہ ثابت کرنے مشکل ہو جائے گی جو کہ غریب طبقے سے آتے ہیں جن کے پاس میں کسی قسم کا دستاویز نہیں ہے ایسے میں اس قانون کو مودی سرکار کو واپس لینا چاہیے مگر نوٹ بندی کی آد کرتے ہوئے اس کے نتیجے کے طور پر ان موتوں کا ذکر کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ صاحب پھر سے اسی استثیر کیلئے تیار ہو جائیے تو کیا اکھلیش یادو ڈر آ رہے ہیں اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص میمان جڑیں گے مگر اس سے پہلے کہ چرچہ کے شروعات کریں اپنے میمانوں کا تعریف کراؤں آئے نگاہ ڈالتے ہیں اس ریپورٹ پر یہ جو پورا تماشا چل رہا ہے یہ نوٹ بندی نمبر دو ہے اس سے ہندوستان کے سب گریبوں کو ایسا نقصان ہونے والا ہے نوٹ بندی کو بھول جائیں وہ یہ جھٹکا جو لگے گا نا نوٹ بندی سے دگنا بڑا جھٹکا ہے آٹی جنتہ پارٹی کا اسی طرح کا گیم ہے جس طریقے سے نوٹ بندی کو لے کر کے انہوں نے دیش کو گمراہ کیا بیانوں کو سنا اب بھاوناؤں کو سمجھئے اکھلیش ہوں یا راہل گاندی دونوں کی سیاست ایک ہی پٹری پر چل رہی ہے دونوں کے سر ایک ہی دشاں میں ہیں دونوں ہی ناگرکتہ قانون کو نوٹ بندی کی طرح ہی بتا رہے ہیں اور ناگرکتہ قانون کو بھی نوٹ بندی کے متے کی طرح ہی بھنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بات آجسام سے شروع ہوئی ہے آجسام کے لوگ کیا اس سے سنتوشت ہیں کہ نہیں جو سی اے اے آیا ہے اس طریقے سے انہوں نے پورے دیش کو الجھا دیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں بھارتے جنتہ پارٹی سے کہ آخر کار جو بحث لوگ سوا میں ہو گئی جو بحث راج سوا میں ہو گئی اس کے حد کیا ضرورت پڑی ہے کہ انہیں سڑکوں پہ آ کر کے لوگ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ سی اے کیا ہے این آر سی کیا ہے این پی آر کیا ہے یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا اسی طرح کا گیم ہے جس طریقے سے نوڈ بندی کو لے کر کے انہوں نے دیش کو گمراہ کیا لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا ایک بار فیل بھارت کی جنتہ کو وہ لائن میں کھڑا کر کر کے کاغج اکھٹا کرنا چاہتے ہیں بھائیہ دیکھیں سیریزی بات ہے یہ جو پورا تماشا چل رہا ہے یہ نوڈ بندی نمبر دو ہے اس سے ہندوستان کے سب گریبوں کو ایسا نقصان ہونے والا ہے نوڈ بندی کو بھول جائیں وہ یہ جھٹکا جو لگے گا نا نوڈ بندی سے دگنا بڑا جھٹکا ہے یہ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ ہر گریب ہندوستان کے ہر گریب سے بولو کہ بھائیہ آپ ہندوستان کو بتاؤ کہ آپ ناغرک ہو ہاں یا نا مگر جو ان کے پندرہ دوست ہیں ان کو کوئی ڈاکیمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پورا کا پورا پیسہ جو بنے گا وہ پورا پورا ان پندرہ لوگوں کی جھے میں جائے گا ناگرکتہ قانون کا کنیکشن نوڈ بندی سے جوڑ کر سیاسی فائدے نکالے جا رہے ہیں اور وپکش کی ان تمام کوششوں کے پیچ بیجی پی ناگرکتہ قانون کو سمجھانے اور لوگوں کو قانون کے فائدے گنانے میں جوٹی نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ بھی گلت نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں پر پرشوکیٹیڈ مائنورٹی جو تھی ان دیش میں چاہے پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے افغانستان ہو ان لوگوں کو ایک رات دینے کے لیے بارہ سال کی وجہے چھہ سال کیا گیا ہے باقی دوسرے پرابدھان تو ویسے کے ویسے ہیں دھارہ جو سٹیزنسپ ایک کی دھارہ چھے اور پانچ ہیں اس میں ساب پرابدھانیں کشی کو بھی دے سکتے ہیں تو جب سارے دونوں پرابدھان اگجیسٹ کرتے ہیں تو اس باوال یہ کس بات کا اب چناؤں کا وہ دور بھی یاد کریے جب نوٹ بندی کا مددہ تازہ تھا کائش کی قلت کو وپکش کو سیاست کا سب سے بڑا مددہ نظر آیا ریلیو میں نوٹ بندی کے نام پر ووٹ بھی بھرپور طریقے سے مانگے گئے لیکن نتیجوں نے امیدوں پر پانی فیڑ دیا تھا اب ایک بار پھر بات چھڑی ہے اس بار زبان پر ناگلکتہ کا نام ہے اور ذہن میں نوٹ بندی کی یاد لیکن جس مددے کو جنتا نے سیرے سے نکار دیا اس مددے کے نام پر وپکش کتنا کامیاب ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں ستہ پکش ہو یا وپکش ہو اپنے اپنے انداز میں جنتا کا بشواس جتنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں اب چرچہ کے شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے آئیے آرنین ٹی وی کی ان سوالوں کو آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں جس کے اردگرد ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے سی اے کو نوٹ بندی سے کیوں جوڑا جا رہا ہے وپکش یہ کیا ہتھکنڈا اپنا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں کیا نوٹ بندی کے نام پر وپکش کو ووٹ ملے گا اس کا کوئی سیاستی فائدہ حاصل ہوگا یا پھر نوٹ بندی سے سی اے کو جوڑنا کتنا صحیح ہے کتنا اچت ہے اکھلیش اور راہول کے بیان کتنی جائز ہیں کیا وپکش کے پاس میں مددوں کی کبھی ہو گئی ہے یا اس مددے کو سب سے بڑے مددے کے طور پر بنانے کی کوشش کر رہی ہے روزگار اور میگائی جیسے مددے وپکش اس بیش میں کیوں نہیں اٹھا رہا یا اٹھا رہا تو اس کا اس طرح سے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے جس طریقے سے سی اے یا پھر انپی آر یا پھر انرسی کو لے کر کے وپکشی دل کوئی بھی دل ہو جس طریقے سے سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں یا جنتہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سرکار کا ورود کر رہے ہیں اب ظاہر طور پر ایک طرف سفتہ پکش یہ کہہ رہا ہے پردار منطری نریند موڈی سے لے کر کے گری منطری انرشاہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس قانون سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قانون دیشت میں ہے یہ قانون ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے ان کی جو مشکلیں تھیں ان مشکلوں کو ختم کیا دا سکے کسی کی ناغرتہ چھینے نہیں جا رہی ہے مگر وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ستہ پکش گمراہ کر رہا ہے کیونکہ ان پی آر این آر سی اے اور سی اے کو الگ الگ کر کے مت دیکھئے یہ تینوں ایک ہی کڑی کے یا ایک ہی کڑی میں جڑتے ہیں جس کے بعد میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قانون قالا قانون ہے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں اور چرچہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ایک نیا پیترہ ہے وپکش کا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا پروکتہ دیویندر پرمک جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں چندر موہن شرما جی تھوڑی ہی دیر میں جڑیں گے گونگرس پارٹی کے نیتا ہوں گے اور پمن سوم جی ایڈوکیٹ پمن سوم جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں راجنیتک وشلشک کے طور پر سواغت ہے سر آپ کا سنجیب کوشک جی ہیں راجنیتک وشلشک کے طور پر جو بتائیں گے کہ تمام چیزوں کے پیچھے چل کیا رہا ہے آپ کا سواغت سماجوادی پارٹی کے نیتا اروند کٹھیریہ جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں پرینکہ رانا جی ہمارے ساتھ میں سوشل ایکٹیویسٹ ہے جنتہ کیا سوچتی ہے جنتہ کے دلے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کس قسم کے پیچیدگی اس وقت ہے جنتہ کے بیش میں کیا وہ بھرامت ہے یا جنتہ کلیر ہے کہ کیا ہے قانون سبی میوانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواغت ہے شروعات میں آج اروند کٹھیریہ جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس بیش میں اب شکتر پارٹی جی ہمارے ساتھ میں کانگرس پارٹی کے نیتا جوڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے سر اروند کٹھیریہ جی ابھی تک سی اے ان پی آر ان آر سی کو لے کر کے ویروت تو ہو رہا تھا مگر نوٹ بندی کے بعد اتپن ہوئے اس حالات کا ذکر اکھلیش یادوکنڈا چاہ رہے ہیں جس میں کئی سارے لوگوں کی جانے گئی تھی جو یہ کہا گیا تھا کہ لائنوں میں لگ کر کے خطاش ہو کر کے پریشان ہو کر کے کسان ہو یا کسی کے گھر میں شادی ہو کیش نہیں تھا ان کے پاس میں پیسے نہیں تھے ان کے پاس میں نکال نہیں پا رہے تھے اس لئے ان کی جانے چلی گئی تھی یاد مہتیا کرنے کو مجبور ہو گئے تھے کیا اسی ڈر کو لوگوں کے بیش میں پیدا کرنے کی کوشش ہے ڈر کی راج نہیں تھی جببار جی جب سے بھارتی جنتہ پارٹی دو ازار چودہ کے بعد آئی اس کے بعد پنہ سرکار میں آ گئی یہ اپنی کوئی پالسی سنسد میں اس پشت روپ سے نہیں بتا رہے ہیں یہ کانون ایک ایسا کانون ہے کہ جلدی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو ہمارے سینئر نیتا جیسے جیسے اس کا ادھیان کر رہے ہیں اس حساب سے اپنے سرکار تو یہ کہہ رہی کہ ساپ بہت کلیر ہے کلیر کٹ ہے کہ ساپ سی اے کے ذریعے ان تین دیشوں کے لوگوں کو جو آپ سنکھیک ہیں مسلم کے علاوہ ان کو اپناکتہ دینے جا رہے ہیں جببار جی پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کو ہمارا دیس آجاد ہوا تھا اور اس دیس کے جنتہ نے جندہ پہ بسواس نہ کرتے ہوئے ہمارے پوچھ گاندی جی پہ بسواس کیا تھا صرف اس لیے کہ ہم بھارت دیس میں سرکشت رہیں گے سمان سے رہیں گے اور ہمیں سمانتہ کا ادھکار ملے گا آج مجھے کہتے ہوئے سرماتی ہے کہ آج بھارتی جندہ پارٹی کے نیتاؤں نے ہمارے دیس کے بسواس کو گریوی رکھ دیا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں آسام میں انارتی شروع کی گئی آسام میں انارتی شروع کی گئی ان کا مقصد کا دو سا کروڑ روپیہ وہاں پر کرچ ہو گیا اور اس کے بعد اب ان کا پلان پورے دیس میں مگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب دیش کے لوگوں کا وشواس ٹوٹا ہے سرکار سے تو پھر اگر وشواس ٹوٹا تو پھر اس طریقے سے ایک کے بعد ایک چناؤں میں یا لوگ سبا چناؤں کا خاص طور پر ذکر کریں ایسا لگ رہا کہ دیش کی جنتہ تو بھروسہ انہی پر کر رہی کہ صاحب جو کچھ کر رہی ہے ساسک فیصلے لے رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں دیش کی چھوی اچھی بنا رہے ہیں مدپردیس کا چناؤں ہار گئی مہاراشت کا چناؤں ہار گئی جھارکھنڈ کا چناؤں ہار گئی لگاتا ہے دیویند پرمک جی ایک ایک کمنٹ میں سب سے لے لو اس کے بعد میں سب چچا کو اپن کروں گا جب لیٹی ہے تو سوچتی ہے یہ میں نے کیا کر دیا دیویند پرمک جی دیش کی جنتہ کا وشواس توڑنے یا جنتہ کا سرکار سے وشواس ٹوٹنے کا ذکر آروند کٹھیریہ جی کہہ رہے ہیں اور یہ بات کی نوٹ بندی جیسے حالات اتپن ہو جائیں گے کیا اس قسم کے اندیشے لوگوں کے دلوں میں ہے جب بار سر بڑی کلیر ہو کر بات ہوئی ہیں اچھی بات نکالی کٹھیریہ جی نے جس چیز کا شاید ہمارا دھیان بھی نہیں تھا وہاں ہمارا دھیان انہوں نے آکر صد کیا اس کے لیے دھنیواد پہلی بات تو انہوں نے بتا ہے کہ این آر سی سی اے اور سی اے بھی یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اور ان کے نیتہ بھی پریاس کر رہے ہیں سمجھنے کا تبکہ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے کونے کونے میں ہم اور ہمارے نیتہ اور ہمارے کاری کرتا مل کر اس کو پورے دیش کو بتا چکے ہیں کہ سی اے اے این آر سی کیا ہے آج دیش کا نوجوان سے لے کر بجرگ اور کسان تک بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ کون سا قانون ہے لیکن ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اپنی بات انہوں نے بتا ہی ہے کہ انہوں نے دینی ایستیتی ایسی ہے کہ ابھی ہمارے نیتہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے مان چکے ہیں بدائی ہو آپ کو اس کے لیے اور دوسری بات پھر ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ ایک سکتے ہیں ارون کٹھے ریا جی ایک سکتے ہیں ارون کٹھے ریا جی ایک سکتے ہیں ارون جی ارون جی دیون جی کو سنیا تو سعیس ہے آپ کہنے لگیں گے آپ ایس ایم از کروا رہے ہیں ارون کٹھے ریا جی ارون کٹھے ریا جی سر ایک سکتے ہیں سر ارون کی بات پوری ہو جانے دیجئے مجھے سوال کرنے دیجئے آپ نے مجھے دو تین اور جو راج کا بھی یاد دلا دیا بہت اچھے سے کلیئر کر دیتا ہوں ہم ہریانہ میں ہارے نہیں ہیں ہم جیتے ہیں دیکھئے ہمیں چالیس سیٹ لے کر سب سے بڑے دل کے روپ میں آنا اور اپنے آپ کو چار سے چالیس پر لے جانا یہ بڑی اپلپ دی ہے وہاں کا بوٹ پرسنٹیج ہمارا شٹرونگ رہاں کہیں دکت نہیں ہم بالا صاحب کے پیچھے راج نیتی کرتے تھے مہاراشترا میں جہاں پانچ سیٹ سے ایک سو پانچ لے کر بیٹھے ہیں کہیں سوچنے کی جورت نہیں تیسری آپ جہاں کی بات کر رہے ہیں جھارکھند جھارکھند میں ہمارا کوئی وہاں کھیلہ چناؤ لڑنے کا کوئی پراؤدان نہیں بننا تھا وہاں ہم سب سے بڑے دل کے روپ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ جنتہ کا پیار ہے یہ دیس ہم کو مان رہی ہے یہ دیس ہماری نیتیوں کو پہچان رہا ہے آپ جیسے لوگ جن کو ابھی سمجھ نہیں آیا وہ کس کو کیا سمجھائیں گے آپ این آر سی سمجھئے اُس مددے پر بات کرئیے راشت کو بھرمت نہ کریں دیس کو بھرمت نہ کریں آپ کے نیتاؤں کو سیکھنا پڑے گا اور ان سے آپ کو سیکھنا پڑے گا تب جا کے بات بنے گی جس طرح آپ میں دیس کے ہوای اڈوں کو بیچا اڈانی جیسے ارے 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 اور آلیواسی دس آجار کروڑ دیکھ یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کٹھاریا جی آپ کو آدھ کا چھنا گیان ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں بیچنا نہیں وہ ایک نیجی کروڑ کچھ کمپنیوں پر بھی ویچار ہوں مجھتے کوئی ایسا کلیر نہیں ہے اگر وہ سرکار کی بات ہے تو سرکار اس پر منتل کر دیئے یہ جو بھی یہ سرکار کا کام ہے اور اس کو پھراری لے دی اس کے پتا کے جو دسو سال سے آپ سوال اٹھا رہے ہیں اوپر بیچنے کا آئے آپ کے نیتاؤں کے مقدمے درج ہیں آپ کے نیتاؤں کے مقدمے درج ہیں لوگوں کی پیانسن جو ہیں اس پر کو گائب کرنے کے مقدمے درج ہیں اس سے بڑی وہ کیا بات ہو سکتی ہے آج آپ لوگ مل کے سب لوگ دیس کے سم ارے سب نہیں ہوں اکیلے گھڑے آپ لوگ ملے ہوئے ٹھیک ہے 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 مگر اس کا مطلب مگر اس کا مطلب ارون کٹھیریہ جی ایک سگر سر ایک سگر جو کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اگلے میمان کی طرف جاؤں ارون کٹھیریہ جی ارون کٹھیریہ جی میری بات سورین ہے سر میں اگلے میمان کی طرف جاؤں اس سے پر ایک چھوڑا سیک کمنٹ چاہ رہے ہیں کیا یہ ایک ڈر کی راجنیتی نہیں ہو رہی ہے کیا ایک ایسی چیز کی طرف اکلیش شادہ و راہل گادی اشارہ نہیں کر رہے ہیں جس کو لے کر کے لوگ کہیں نہ کہیں دریں اور سوچے کساب آدم حتیہ کرنے کی نوبت تو نہیں آ جائے گی آن انٹرپٹڈ ایک میلٹ دے دیجئے دیکھئے یہ لوگوں کا پلان کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم پچاسی پرسینٹ جنتہ کا چالیس پرسینٹ بوٹ کینسل نہیں کر دیں گے تب تک ہم پناہ سکتہ میں نہیں آئیں گے مجھے شیفان بات کرنا ارے سر ارے سر اس بات کے پیچھے اس بات کے پیچھے کوئی لوجیک کو ترک تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک سگن ایک سگن ساری چیزوں پر وستار سے ہم چرچہ کریں گے پورا ایک بڑا اور لمبا پینل ہمارے ساتھ میں ہے مگر ابشیک ترپاتھی جی راہل گادی جس نوٹ بندی کا ذکر کر کے این آر سی این پی آر یا پھر سی اے کو لے کر کے لوگوں کو دلوں میں ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کس سور پر دیکھا جائے فائدہ تو آپ کو نہیں ملا لوگ سبا چناؤں کے اندر نوٹ بندی کی مددے کو خوب اٹھایا گیا فائدہ آپ کو نہیں ملا ہم 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 ہمارے ساتھ میں چند مہن شرما جی اس وقت جڑ چکے ہیں ابشیک ترپاتھی جی تھوڑے دیر پہلے جڑے ہوئے تھے اب چند مہن شرما جی جواب دیجئے گا سر دیکھئے ابھی ہمارے میتر بی جی پی کے بول رہے تھے کہ ہم ہارے نہیں جیتے ہیں بلکل یہ لوگ جیتے ہیں انہوں نے باوناو ساتھ کھیل کے دیش کی جنتہ کی باوناو کو بنا کر جیتے ہیں یہ ہارے کہاں ہیں جب ووٹ کی جنمت ہوا ووٹ کا جنمت جب ہوا تو یہ ہارے ابھی آپ نے اس بیان کو کیسے سمجھا جائے مطلب دوہزار انیس میں جیت نہیں تھی ان کی ابھی آپ نے بات مطلب اترپردیش میں دوہزار سترہ میں جیت نہیں تھی ان کی میں ابھی دیر ہوں آپ کو نوٹ بندی اور جیسٹی کی آپ بات کر کے لے کے آئے تھے سی اور این پی آر پر بات ہو رہی ہے دیکھئے جو بھی قدم اٹھائے گئے میں نے اس لئے کہا کہ اسی جیسٹی اور نوٹ بندی کے بعد میں چنا ہوئے اور اس چنا میں جنتہ نے بھرپور طریقے سے سمرتن کیا تھا سوال اس لئے اس کو کیسے سمجھا جائے دیکھئے بھرپور سمرتن تو پہلے بھی ہوتا تھا پہلے بھی سرکاریں آتے تھی سرکاریں جاتی تھی یہ دیش کی جنتہ کے اوپر بات ہے جب آپ بھاوناتوں کو مددوں کو بھنا ہو گئے تو اس کے اوپر سرکار ملے گی لیکن دیش کی جنتہ کے ہاتھ میں کیا آ جایا ہے اس کا فیصلہ جیسٹی کی جنتہ کو کرنا ہے آپ نے نوٹ بندی کی بات کری آپ نے جیسٹی کی بات کری جب وہ آپ نے کرنے کے بعد اتنے یوٹرن لے لیے یوٹرن لینے کے بعد بھی آج تکا فیصلہ نہیں ہوا پھر ایسے ہی نپر پہ آپ لے لیجی آپ نپر آپ لے آتے ہیں آپ کا گرہ منتری کچھ اور بولتے ہیں آپ کے جو سوچنا پرساند منتری ہے وہ کچھ اور بولتے ہیں اس کے بعد دیش کی جنتہ اور دیش کی جنتہ اور وپکش کو بولتے ہیں وپکش کی آواز جنتہ کی آواز ہے یہ اندولن نہیں ہے یہ جن اندولن بن گیا ہے جب دیش کی جنتہ جن اندولن کے لیے کھڑی ہو جائے تو آپ اس کو بول دیتے ہیں آپ نقسلواد ہے آپ کے بعد مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیش کی جنتہ نہیں ہے دیش کی جنتہ کتنے سارے لوگ ہیں اس میں سے چھوٹی سی تعداد ہے ایک پردیشت لوگ سڑکوں پر آ کر اندولن کر رہے ہیں اسے دیش کی آواز کیسے بال لیا جائے خان صاحب جب کوئی اندولن ہوتا ہے جب ہاتھ میں ترنگا لیا جاتا ہے اسی ترنگے کی آواز گے اوپر لیکن انہوں نے کریپشن کے مردے اور کچھ مردے لے کر یہ بھی سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھے اس سے بھی سرکاریں تھیں لیکن ان سرکاروں نے اس جن اندولن کو ایک چھوٹا سر ایک سر یہ سرکار ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے دیش میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے ان کی نیت ہے ایسی سرکاریں پہلے بھی تھی اندولن پہلے بھی ہوتے تھے کیوں بھی وپکش جو ہے وہ جنتہ کی آوازہ جو مددہ آئے گا اس کو اٹھائے گا تو اس کو آپ کس ساتھ سے لینا چاہتے ہو کیسے لینا چاہتے ہو اس کو ایکسپین کرو گے آپ کی ہر بات دو بات نکلتی ہے آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اس کا مطلب کچھ نکلتا ہے دیون جی کیا ان لوگوں کو چک ہے وپکش کے ہاتھوں کا مہرا مہرا بول کر کے یہ کہنا اچت ہے سڑکو پر جو لوگ ویروت پردرشن کریں کہ آپ چند مٹی بر لوگ ہیں یہ لوگ ستہ پکش کے ہاتھ کا مہرا بنے ہوئے یہ کہہ دینا کافی ہے اچت ہے نیا سکت ہے دیکھئے جببار صاحب پرتکش کو کبھی پرمان کی جورت نہیں ہوتی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ این آر سی سی کے لے کے جی این یو سے لے کے جتنا مدداز دیش میں چڑچی تھے گرم ہیں اور وہ سارا لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یو پی میں کیا گھٹنا گھٹی ہے دلی میں کیا گھٹنا گھٹی ہے اور اس کا ریزلٹ جو آپ پولیس نکال کر آپ کے سامنے لاری ہے کہ کون لوگ کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو دیش کی جنتہ سب جانتی ہے اور رہی سمرتن کی بات ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ سمرتن آپ سی اے اے کو سی اے بی کو سی اے بی کو سی اے بی سی اے اے این آر سی یہ سب چیز جب لکڑ کے سی اے اے قانون بن چکا ہے آپ جس پہ چرچہ کر رہے ہیں سارا دیش سمن چکا ہے اگر آپ کے پاس سمرتن ہے اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ سڑکو پاہا اور ہمت دکھاؤ تو بھی دیش کو پردوس نہیں ہے آپ لوگ وہ ہیں وہ دلے جنہیں کھانا کھا کے سرکرہ بھاٹھا 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 یہ شکرہ اگر آپ کے پاس سرکار آپ کے پاس سرکرہ یہی وہ شکرہ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگتہ جنہیں آپ کو چندے کیا تھا اور آج آج اگر آپ کے ساتھ کرے گا یہ وہی جنہ دولوں جو گھومٹ کیا گھومٹ کیا دیش مجھے گھومٹ کیا آپ کے مکھے منتری آپ کے پاس دنگنا کرنے کا کام کرتی ہے پرچند بھومت کے نشے میں چورا جو پرچند بھومٹ دیش کی دولی بھاری جنتہ کو آپ سے لوٹا ہے آپ نے اس کی بھاگناوں سب کھے رہا ہے اور بھاگناوں تو سب کھیل کے جس بھومت کو جیتا ہے آج آپ اسی کو آنمند کر رہے ہیں اور آپ اس کو کیا واضحافات استعمال کر رہے ہیں یہ نوٹ کر رہی ہے دیش کی جنتہ دیکھیں ہر سورج چڑھا ہر سورج کا اسکونا ممکن ہے آپ کا بھی اسکونا ممکن آپ کا ہر شائزہ ہوگا کہ آپ اپنا ڈھونٹے ڈھونٹ نہیں پاؤں گے جب گمانڈ سر پہ آکے بولتا ہے تو دیش کی ایک سو پیتیس جنمانہ ساکھیں ترنگا لے کے سڑکوں کو اترے گا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں جب دیش میں انگریجوں کو بھگایا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چند بہن شرما جی اور اور دیویند پرمک جی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ مگر مگر یہ آپ لوگوں کے اپنے اپنے ہتھکنڈے ہیں اپنے اپنے تیر ہیں جو ترکش سے نکالے جارے ہیں مگر جنتہ کیا سوچتی ہے پرنکہ رانا جی جو کس سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ میں پرنکہ جی آپ لگاتار چاہے ستہ پکش سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا وپکشی دل سے جڑے ہوئے لوگ ہوں جو عام جنتہ ہے کچھ جو سڑکوں پر ہے یا پھر ایسے بہت سارے ہیں جو کس قانون کا سمرتن کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے دیش کے اندر عام جنتہ اسے کس طور پر دیکھ رہی ہے دیکھیں اگر ابھی آپ دیوین جی کی باتیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ جنتہ بلکل کلیر ہے ان کو کوئی بھرم کسٹتھی نہیں ہے اگر بھرم کسٹتھی نہیں ہے تو کیوں سرکار سڑکوں پر آ رہی ہے کیوں گھر گھر جا رہی ہے یہ کو سمجھانے یہ چیز پہلے کیوں نہیں ہوئی اگر اتنا کلیر تھا اور پہلے تو آپ کی سرکار میں ہی اتنا بھرم ہے پہلے اسے تو کلیر کر لیجے کیونکہ پہلے جب سٹیٹمنٹ آیا تھا ہمارے گرہ منتری جی کا وہ کنفیوز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پیپر نہیں چلے گا آپ کا آئی ڈی کوئی نہیں چلے گا آپ کا ووٹ آئیکار نہیں چلے گا اب نئے سیرے سے آپ کی پہچان پتر آئے گا اس کے بعد پھر پر پردھان منتری جی رام لیلا میدان میں آتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ سے پلٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نرسی تو ہمانے سوچا بھی نہیں ہے ابھی آیا بھی نہیں ہے تو وہ کس بات پہ وہ پارلیمنٹ میں گرہ منتری کہتے ہیں کہ نرسی آئے گا چھاتی ٹھوک کر کے کہتے ہیں ادھر پر دھان منتری جی کہتے ہیں ابھی تک تو بات ہی نہیں ہوئی ہم نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا تو برہم کی ستھی تک اس نے فیلائی ہے سرکار نے فیلائی ہے کی نہیں فیلائی ہے اور اس کے بعد آپ آج گھر بھگھر جا رہے ہیں پہلے یہ چیز کیوں کلیر نہیں ہوئی سی اے آیا سی اے میں آپ نے تین کنٹریز کو کہا باکہ اس کی جو ہندو ہوں گے ان کو ہم لوگ وہ دیں گے انداغ رکھتا دیں گے تو میں یہ کہتی ہوں آپ ہندو مسلم کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ یہ دھرم کے نام پہ باٹھتے کیوں ہیں آپ کو جس کو دینی ہے وہ پہلے بھی آپ کے لئے پاس اسی بات کو لے کر کے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے لگاتار ڈیبیٹس ہو رہی ہے لگاتار کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا کوئی یہ کہہ رہا کہ نہیں صاحب اس میں خامی ہے ایسی استثیتی میں یہ بحث کہاں رکھے گی سنجیب کوششک جی کیونکہ عام جنتہ اسے کس طور پر لے کر دیکھیں عام جنتہ دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک وہ ہے جو کساہ بھروت کر رہی ہے جو سیدھے سیدھے یہ کری کہ یہ کالا قانون ہے دوسری جنتہ ہے ایک سیکشن ہے جو بڑی تعداد ہے جو یہ کر رہے کہ نہیں جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے یہ سرکار بڑے فیصلے لے رہی ہے صحیح قدم اٹھا رہی ہے جو گھس پیٹھی ہیں ان کو باہر نکالا جانا چاہیے جو لوگ مظلوم رہیں تینوں دوشے میں ان کو ایک ناگلتہ دے دی جا رہی ہے تو اس میں دکت کس بات کسنجی کوشک جی دیکھیں یعنی دیش کی جنتہ بھرم میں ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار اسے بھرم میں رکھنا ہی چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس بھرم سے باہر نکلے مگر میں یہی سمجھنا چاہوں گا یہ تو بھرمت ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کرموار یہ دی آپ سمجھنے کا پریاز کریں گے تو آپ کے سامنے سچائی آ جائے گی پہلے انارسی آتی ہے اسم میں کرائی جاتی ہے تقریباً انیس لاکھ کے آس پاس میں بچتے ہیں ہندو مسلمان کے نام پر اس میں چھٹنی ہو جاتی ہے انارسی کو دبا دینے کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جسٹ کیب لائے جاتا ہے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور جو لوگ جو ہندو اور مسلمان اسم کے انارسی میں چھٹے ہوئے رہتے ہیں بہت آیت سنکھا میں اس میں ہندو ہوتے ہیں اس کو اسٹھاپیت کرنے کے لیے ایک ایسا قانون لیا جاتا ہے کیب کے تھوڑ جو سی اے اے پرینکت ہو جاتا ہے اور اس کے تھوڑ اس کے اسٹھاپنا ہو جاتی ہے اس سے آگے دیش کی جنتہ یدی ویروت کرنا شروع کرتی ہے تو پھر ایک قدم آگے آپ ان پی آر لے کے چلے آتے ہیں جب پورے دیش میں ہنگاما ہونے لگتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری بہن یہاں پر پرینکر آنا کہ یدی گریہ منتری دیش کے گریہ منتری یدی سنسنس میں کھڑے ہو کے اور کہتے ہیں کہ چن چن کے نکال کے باہر پھیکنگے تو ان کے باتوں میں دم ہونی چاہیے کیوں نے ان کے باتوں کو سریس لی آ جائے ان کے جہن میں جو بات چل رہی ہے وہی جوان سے نکل رہی ہے لاسٹ میں جب پورا دیش ایک طرح سے پریشان ہونے لگتا ہے تو پردان منتری کا اتران ہوتا ہے رام نیلا میدان میں اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے وہ اپنے ہی دیش کے گریہ منتری کے باتوں کو کاٹتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں تو آدھے ادھورے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان آرسی نہیں لانے والے ہیں نہیں کرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب لائیں گے تب دیکھا جائے گا اس کے بارے میں کوئی مسعودان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک ہوتی رہی مگر انتیم کلی جب ان پی آر لے کے آتے ہیں تو اس میں وہ صفائی دیتے ہیں کہ اس کا ان آرسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جبکہ جب اسے کھولا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے پڑکا جاتا ہے تو وہ اسپسٹ روپ سے دکھائی دیتا ہے کہ سرکار کے لیے ان آرسی کا یہ پہلا قدم ہے پھر یہ کنفیوجن جان بوچ کے سرکار پیدا کر رہی ہے اور جان بوچ کے اس کا راجنیتی فائدہ اٹھانے کے لیے سرکار کو پتا ہے کہ یہ معاملہ جتنا لمبا خشے گا دنکرن کی راجنیتی ہوگی اور اس کا لاب اٹھانے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں آجے شرمہ جیب کیا واقعی کنفیوجن کی استثیتی ہے یا کوئی کنفیوجن نہیں ہے سب کچھ کلیر کٹ ہے ساری چیزیں واضح ہیں ساف ہیں مگر اسے صرف اس طریقے سے پروسہ جا رہا ہے چاہے وہ سکتہ پاکشو یا بھی پاکشو بلیو جب بار آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ اس کو الگ طریقے سے پروسہ جا رہا ہے دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سبھی لوگ اپنے اپنے راجنیتی آستھا چسمیں سے دیکھ رہے ہیں سبھی کی اپنے اپنے راجنیتی کھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں نہ کسی ویچار دھارہ سے پرہاویت ہے یا اس سے گرسیت ہے یا اس کو مانتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایک ویچار دھارہ بنتی ہے اسی کی چسمیں سے یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے اب جیسے کہا گیا کہ سب پہلے نرسی آیا فیسی اے آیا پھر نپ آر آیا پھر ہمیں یہ نہیں پتا پردھان منتری نے یہ کہا گرہ منتری نے یہ کہا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پردھان منتری نے کس موقع پر کونسی بات کہی گرہ منتری نے کس موقع پر کونسی بات کہی وہ کس منت سے کہی گئی کب کہی گئی گئی میں اس کو پولٹیکلی اکر سمجھنی کوشش کروں کہ یعنی کہ سبھی لوگوں نے اپنی اپنی پارٹی کے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے دھمکی ستیتی کو پیدا کیا ہے اور ایک ڈرکی ستیتی بڑھائی ہے جس سے کہ ان کا ووٹ بینک کیا یہ ساری کنفیوزن کیا یہ ساری کنفیوزن وہیں آ کر کے نہیں ہو جاتی ہے ایک 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 سکنڈ ایک سکنڈ سر ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ NPR, NRC, CA کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو پھر کوئی کنفیوزن کی ستیتی نہیں بچتی مگر کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ اس تینوں الگ الگ چیزیں ہیں الگ الگ طریقے سے ہی اسے دیکھا جانا چاہیے یا تینوں کی کڑیاں ایک دوسرے شروع نہیں ہیں دیکھیں دیکھیں میں یہ کی بات کروں تو جس طریقے سے جو ہے یہ 1955 کا ایکٹ تھا جس کو سنسودیت کرتے کرتے ہم یہاں تک لے کر آئے اور جو ہر ڈیبیٹ میں ہوا ہے ہر اخوار میں چھپا بھی ہے کس طریقے سے 2003 میں 2004 میں پھر اس میں چرچہ ہوئی پھر اس کے بعد 2014 میں وہ ساری چیزیں ہیں مگر سرکار کی کوشش یہ ہے کہ ساب تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے اور وپکش یہ کر رہا کہ ساب تینوں الگ الگ نہیں ہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہوئے کر رہے کہ ساب تینوں الگ الگ نہیں ہے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں گراؤنڈ لیول پر اڈوکیٹ پوان سوم جی یہ جو ایک استثیہ ہے اگر یہی صاف ہو جائے تو پھر شاید بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تینوں کیا واقعی الگ الگ ہیں یا تینوں کیا واقعی ایک دوسرے سے کڑیاں جوڑ رہی ہیں جب تینوں کو دیکھتے ہیں پڑتے ہیں سمجھتے ہیں دھراتل پر آ کر کے جی جب بھر بھائی جیسے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو سی اے ہے اور آپ کا این آر سی ہے اور جو انٹی آر ہے ان کو اگر دیکھنے میں لگے تو یہ ایک صدہاروادی قدم ہے جو سرکار کے طرف سے اٹھایا جا رہا ہے لیکن کیونکہ ان سب کی جو ہے جو ان کا ایم ہے جو گول ہے وہ سب کچھ الگ الگ ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ جو ناگوکتہ قانون ہے جو 1955 میں بنا تھا اس قانون کے ہم لوگوں نے کیول تین سیکشنز میں ہی اس کو ہم لوگوں نے تبدیلی کری ہے سیکشن جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا سیکشن 2 سیکشن 7 اور 18 خالی تین سیکشنز میں ہم لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کری ہیں اور اگر میں بات کرتا ہوں NRC کی تو NRC کا جو ادیش تھا وہ اسم کو لے کر کے تھا جو کی بلکل ڈیفرینٹ ہے اس پرپیکس چے باہر ہے اچھا اب بات کراتے ہیں NPR پر اس میں جو ہماری جو چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں جو اس میں مسودہ بنایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے تاکہ اس میں یہ دیکھا جاسکے کہ بھئی ایک ڈیٹا سرکار کے پاس اکٹھا ہو ایک سٹڈک سرکار کے پاس لیکن سرکار کیا کوئی ایسا بھی ریجسٹر لے کے آنے والی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ کس میں کتنے لوگ بے روجگار ہیں کتنے لوگ روجگار والے ہیں اور کیا ان لوگوں کے لیے کوئی روجگار کی بھوستہ کرنے والی ہے کیونکہ ان سب سے لوگ عام لوگ پریشان ہیں وہ بلکل نہیں چاہتے کہ یہ مددے نہ ہو ایسے بہت ساری مددے ہیں جو دیش میں ہونے چاہیے لیکن بے روجگاری بھی دیش کا بڑا مددہ ہے اس کو سرکاروں کو بھولنا نہیں چاہیے اور ایسے میں ایسے میں دو چیزیں ہیں جو وپکشی دلوں کی طرف سے بار بار یہ پوچھی جا رہی ہے جنتہ کی طرف سے بھی کیا جن لوگوں کو سی اے کے ذریعے ناغرتہ دے جائے گی ان کو ووٹنگ رائٹس بھی ہوگا یا کچھ ورشوں کے بعد بھی ہوگا اس پر کلیارٹی سرکار کے طرف سے آنے باقی ہے دوسرا یہ کہ ان تمام چیزوں کے بیش میں وپکش نے اب ایک ڈر کی راجنیتی بھی شروع کی ہے لوگوں کو ڈھرانے کی کساب وہ نوٹ بندی کے بعد میں جیسے حالات ہوئے تھے اب جو آگے آنے والے وقت میں استثیر دیکھ رہی ہے کچھ ویسے حالات ہونے جارے ارون کٹھریا جی اب کیا نوٹ بندی جس مددے کو اٹھایا گیا سماجوادی پارٹی کی طرف سے بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی بہت ساری وپکشی دھلوں کی طرف سے بھی لیکن اس کا اثر جنتہ کے اوپر کچھ پڑا نہیں تھا چناؤین نظریے سے جنتہ کو جو کرنا تھا جس پارٹی کو سمرتن دینا تھا جنتہ نے اس پارٹی کو سمرتن دیا اب اسی کو پھر سے اپنانے یا دھورانے کی کوشش ہو رہی اس میں کوئی فائدہ ملے گا جببار جی ہمارے دیس کی جنتہ بہت بھولی بالی ہے اور سیدھی سادھی ہے لگ بک ستر سال سے کانگریس گورنمنٹ آ رہی تھی بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی آئی لیکن ہمارے دیس کی جنتہ ایک نیا سواد چکھنا چاہیتی تھی آدھرنی موڈی جی نے ہمارے دیس کے لوگوں کو بسواس میں لیا ان کو جندھن کے کھاتے کے مادیم سے اور پندرہ لاک روپیہ دینے کے مادیم سے انہوں نے بہت سارے ایسے جھوٹے وعدے کر دیئے دیس میں کہ جنتہ نے یہ سمجھا اور بسے سروپ سے انہوں نے بیروزگاروں کے لیے دو کرار نوکری پرتبست دینے کا وعدہ کیا دیکھئے آج ہمارے دیس میں نوجوان بیروزگار ہیں انہوں نے سوچا کہ اتنے دنوں سے ہم سرکار بنائی چلے آ رہے ہیں ایک بار جرہ موڈی جی پہ بسواس کر کے دیکھو لیکن آج وہ نوجوان آج بائیس یونیورسٹی کے بچے روڈ پر کھڑے ہو کر ہیں تو اگر اسی کو پہ مانا مان لیا جائے انہوں نے بسواس کی ہتھیا کر دی ارون کٹھیریہ جی اگر اسی کو ٹھیک ہے ایک سکت ٹھیک ہے بائیس یونیورسٹیز میں مان لیا جائے آج جو انہوں نے کہا پیون پرمک سا پیون پرمک جی ٹھیک ہے آج ہمارے دیس کی دیکھنے میں آئے ساکار میں آپ دیکھئے میں کہہ رہا میرے سوال یہ ہے میرے سوال یہ ہے کہ مان لیا جائے کہ بائیس یونیورسٹیز کے چھاتر ہیں عام جنتہ سڑکوں پر ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد میں تو لوگ سمرتن بھی تو کر رہے ہیں کیسے اس پیمانے کو کیسے دیکھا جائے دیکھئے جب بار جی بلکل سمرتن نہیں کر رہے ہیں آج ان کی نوبت یہ حالات ہو گئی ہے یہ آپ کی بانسکتہ ہی تو اضافتہ ہو گئی ہے آپ بولنے لیے ایس 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 کے مات دیکھے ایس 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 کے مات دیکھے اور یہ یہ پیلے پکی باندھے پیلے دوبتہ باندھ کے آج ان کو ریلیاں نکال لائے ہیں وہ آگے بائیس بچے نہیں بات کر رہے ہیں یا آگے بائیس کی جگہ ہندریڑ کہیں جنڈا لے کا نکال لائے ہیں وہ بھی آگ کی پارٹی کا تو وہ سمرتن ہے یہ برشتہ چاری یہی فرکہ اکیوڑم ہے اور جو اراجکتہ کا ماحول دیس میں ہے اس سے دھیان بٹھانے کے یہ لوگوں نے سر پر ٹھک ہے آپ اس محضر نہیں اٹھا سکتے اراجکتہ کا کیا ماحول ہے سنجیب کاشک جی ہماری سرکار دنیا میں نمبر ون ایتیاز دنیا میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں امریکہ کے راشپا جی چنانچہ پہلے ہمارے مانیہ پردان نندری جی کو بنا کر وہ بات کر دیرے لوگوں کو اس سندز دنانے کا کام کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں بھارت کی بلائی اچھا نہیں لگتا آج یہ بجر کا پیسہ کر سکر رہے آئے آج آپ کی خلال رہے ہیں آج آپ نے اب چلتا ہے آج آپ چلتا ہے آج آپ چلتا ہے آج لگاتا ہے مجھے نہیں ہوتا بیٹار بہتار بہتار ہوتی ہے آپ پیسہ ہوتی ہے آپ جلائی آگ رہی ہیں ملائی سکر رہی ہیں اور آپ اور آپ لوگ مشکرہ مسئلہ بہتار بہتار بتانا چاہتے ہیں ایسا کانون ہے ہمارے ایسا کانون ہے ایسا کانون ہے ایسا کانون ہے یہی اس ستھی جو کہ اس وقت ٹی وی سٹوڈیو پہ ہے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر ہے کچھ یہی اس ستھی پارلیمنٹ سے لے کر کے سڑکوں پر بھی دیکھنے کو ملی ہے اور دیکھنے کو اس وقت مل رہی ہے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں ایک وہ سوال جو کہیں نے کہیں پیچھے چھوٹا جا رہا ہے سنجیب کوشک جی شیو سینہ نے کئی بار پوچھا دوسری وپکشی پارٹیوں نے کئی بار پوچھا عام جنتہ بھی کئی بار یہ جاننا چاہتی کہ ٹھیک ہے ساتھ ان تین دیشوں میں غیر مسلم علف سنکھے کو ناغرتہ دیجئے بھارت کی مگر کیا ان کو ووٹنگ رائٹس دیا جائے گا بغیر ووٹنگ رائٹس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے فتنہ اگرکتہ دینے کا دوسری بات ہم آتے ہیں ہم پھر اسی مدے پہ آتے ہیں مانا کی جو شاہین باگ کی عورتیں ہیں یا سلکوں پہ جو خلد ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر سرکار یہ کہہ دے کہ صاحب ابھی ہم ان کو ووٹنگ رائٹس نہیں دینے جا رہے ہیں تو شاید یہ ویروت اپنے آپ میں ختم ہو جائے کیسے کہہ دے گی سرکار اس لئے بپکشے کر رہا ہے صاحب اپنے ووٹ کے لئے سیاسی فائدنے کے لئے کر رہے ہیں جان بوجھ کے اس طرح کی رہیتی کری جا رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے فساد کے جن میں کیا ہے یدی کوئی سرک پہ کھڑا ہے یدی آپ کے دیسواسی ہیں وہ سرکار سے میں کہہ رہا ہوں یدی وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں ایک بار بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کے پروٹس چل رہے ہیں سرکار نے کبھی کوشش کی کہ جائیں وہاں سمجھائیں اور اس سے سمباد کرنے کی کوشش کریں صرف اس لئے آپ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پروٹسٹ ہو رہا ہے یدی آپ جائیں گے اس تھی کو کلیر کریں گے کہ نہیں صاحب اس سی اے 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 سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ جا کے انہیں ویسواس میں لیجے لیکن سب سے بڑی سمجھ سے آئی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اس تھی آئے وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوجن بنی رہے اور اس کنفیوجن کا فائدہ اٹھایا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یدی پپکش کے لوگ بھی اس میں ہوا دے رہے ہیں تو آپ نے کہاں اس طرح سے کبھی پریاس کیا کہ دیش کے ملک کے کسی ناغرک نے ایسا دیکھا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ سمجھاتے کیا ہے آپ جا رہے چھٹی کلاس ہم نے ٹی وی کے مادہم سے جنتہ نے دیکھا سنا اور اس کے بعد میں ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چھٹی کلاس کے وردیارتیوں کو سمجھانے کے لیے اسکول میں چلے جاتے ہیں کانون بنانے کے بعد میں دیش میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جنتہ سمیسٹر کول پہ آپ سے سمرتھل لینے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ ڈائریکٹ سمباد نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ جہاں ویروت ہو رہا ہو ویروت چھوڑ کے باقی سارے جگہوں پہ یہ جائیں گے کیا واقعی یہی نہیں ہو رہا جو بات کہ ہی جاری ہے سرکار کے پاس میں جنتہ سے سمباد کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں جن کیوں اب وہ استعمال کر رہی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ سرکار سرکار کا مطلب کیا ہے کیا پردہان منتری سے ہے یا گرہ منتری سے سنجیب کوشن جی نے جو بات اٹھائی جنہوں نے کہا کہ شاہین باغ میں جہاں پر اس وقت سب سے بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں جا کر کے بات چیت کرنے کا پریاس کرتا ہوا دیکھا حالانکہ وہاں پر انٹر سٹیٹ سلک وہاں پر بند ہے لوگوں کو دیکھتے ہو رہی ہیں میں اس مسئلے کو میں نے بڑے بارکی سے سٹڈی کیا ہے لیکن ایک مہینہ ہو چکا ہے وہاں پر شاہین باغ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کیا سمجھنے کی کوشش کیا ہے آپ سوال کا جواب دنگیوں امید کرتے ہیں میں اسی پر آ رہا ہوں میں سوال کا ہی جواب دوں گا دیا کہ سرکار کے پاس پر ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لئے بہت سارے راستے ہیں جریہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے کیا یہ ڈیبیٹ جو یہاں چل رہی ہے جریہ نہیں ہے بات چیت کرنے کا آپ لوگوں کو بیلنس ہونے کی بات کرتے ہیں آپ بیلنس جواب دے رہے ہیں یہ بھی دہنا چاہیے کہ آپ کی بات سرکار کی منشا بھی دکھنے چاہیے اس کی لئے آپ کے پر آنے ہوں ترینی اس چیز کو بات سرکار کی منشا بھی دکھنے کی بات کر رہے ہیں ابھی تک جتنے بھی مدے اٹھے ہیں چاہے وہ سی اے کو لے کر ہو این ارسی کو لے کر ہو یا انپی آر کو لے کر کے آج تک سرکار کا کوئی بھی سٹینڈ کبھی بھی ایسا رہا ہے کیا کسی پردشن کاری کو روکنے کے لئے انہوں نے جا کے کسی نے بات کریے کیا آپ بیٹکا کہتے ہیں کہ سرکار سمال لیں گے ٹھیک آپ سمال لیے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ برا بھی نہیں ہے لیکن کیا ہمیں وہاں جا کر ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے مدے اچھے ہیں تو وہ اچھی بات ہے برا نہیں ہے دیش کے لیے لیکن بات تو ہونی چاہیے لیکن میں ایک بات یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ سرکار کی بھی طرف سے یہ ایک بات رہ جاتی ہے کہ جو بے روشگاری ہو جو اس طرح کے مدے ہیں ان پر آپ موک کیوں چھپانا چاہتے ہیں اس کے اوپر سٹینڈ کلے کیوں نہیں کرتے ہیں میں دیوند پرمک جی آپ کی طرف آتا ہوں جواب لیتا ہوں سوال دونوں طرف سے بھی ہے اور دونوں طرف کے لیے بھی ہے اگر سرکار کا کوئی نمائندہ شاہن باگ یا جہاں پر بھی پروٹس چل رہا ہے جہاں پر غصے کا اظہار کیا جا رہا جا کر سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو پھر کانگرس پارٹی کا اسٹینڈ کس طور پر کتنا ڈھل مل کیوں ہیں یا تو آپ کھولے مند سے ویروت کیجئے ایک ساپ سرکوں پر اتر کر کے اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں جائیے کھڑے ہوئیے کہ ہاں یہ غلط ہے آپ ان کے ساتھ بھی نہیں جا رہے ہیں ویروت کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں یہی ستھی کیا ہے کانگرس پارٹی دیکھیں جببار بھائی بڑی حسے پت ستھی تھی ہے اور آپ کی باتوں کے اندر ہی جواب ہے دیکھیں دیش کا پردھان منتری وہ جو بہت طاقتور ہے دیش کا پردھان منتری وہ جو مند کی بات کرتا ہے اور مند کی بات کو بڑے جلدی سمجھا دیتا ہے پھر نرسی سی سی اے این پی آر کی اوپر بات کو کرتے سے میں وہ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ میں کرے بھی بات کو راملیلہ میدان میں جانا پڑتا اور اس کو راملیلہ میدان میں کہنا پڑتا اس کے فوراں بات گرہ منتری جی ان کی بات کو کاٹتا ہوئے این پی آر کی بات رکھ دیتے ہیں سرکاروں نے پہلے بھی ایسے کام کرے ہیں جب سرکار پہ یہ بھی پکش میں ہوا کرتے تھے تو پرمانو سندی تھی ایف ڈی آئی تھا کمپیوٹر کرانتی تھی انہوں نے ویروت کیا تھا لیکن اس ویروت کے اندر ان سرکاروں نے ان کو کسی کو نقسلوار ٹیوریسٹ یا ویروتی نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے ناغرک کہا تھا کہ پرجا تنتر ہے بپکش ہے جنتہ کے آواز بن کے سامنے آئے گا جس سرکار کی بناوٹ بھگوے پہ ہو تو وہ ایسا کرے گی تم سمالو بھگوے کو ہم سمالیں گے ترنگے کو تم سمالو دھرم کو ہم سمالیں گے سب دھرم کو تم سمالو اپنے آپ کو ہم سمالیں گے ہندوستان کو یہی بات ہے آپ لوگ کی مدیدیوں کی مجھے جیس چھاتر کو آپ انگوز کرو وہ چھاتر وائیو ہے وائیو کا پرچنڈ بھگا ہے تمہاری سرکار کو ڈھانے کی آگے گا تم کتھے لوگوں تم جاتے سرکاروں کی طرح سے اور چھول کے چھاتر کو اور آپ کا ایک دلتہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا شرم آریچی ایسی سرکار کو جو سرکار اتنے پڑے پرچنڈ محمد لینے کے بعد بھی دیش کے جن مانس کو سمجھانے پا رہی کیا کارن ہے اگر نہ سمجھانے کے لئے سرکوں کو اترنا پڑ گیا اگر آپ نے سمجھانے پا سمجھایا ہوتا تو سرکوں کو نہیں اترنا پڑتا لیکن اس کے بعد اپنی قرموں کو چھوانے کے لئے پڑے گا یہی دروہ گیا آپ جیسی سرکار جیس کے اندر پڑی ہے یہی دروہ گیا جیسے کھمیا جائے جیس کی جنتا روحت رہی ہے کیا مطلب ہے آپ سلانے سے کچھ نہیں ہوا پر موضی جیس کی سچائی سپر دکھت چکے ہیں آپ کھلکس ہو اگر پچھما آئے کھلکر آئے اگر آپ سے این ارسی کے اوپر کچھ کان کر رہا ہوتا دیکھیں این ارسی کس کے لئے این ارسی کے لئے آپ نے دعوان کے اپنے سچوں پر کرنے کے لئے اگر پینل میں بیٹھے ویا اور بہت سارے بودھی جیسی آپ کو ہاتھ سمجھا رہے ہیں ارے سمجھ جاؤ میناش کال بیپریت بدھی جب بدھی برش ہو جاتی ہے تو پاتھ سمجھنی آتی ہے کوجے سمجھنی اور پیج باتیں بولنے سے دیش کی جنتا نہیں سمجھے گی وہ سمجھنے کا دور ختم گیا دیش کی جنتا آج سے کام مانگ رہی ہے دیشانوں کی آتما سر روٹ اس کی مانگ رہی ہے بیپری کا کام گھندا ٹوٹ گیا اس کی مانگ رہی ہے آج دیش کے اندر روپیا گر گیا اس کے اوپر آتے جو ہم مانگ رہی ہے نیگائی کے اندر ڈالے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر چندبون شرمہ جی وہ سوال کا جواب وہ آیا نہیں کہ مطلب کلیر سٹینڈ کانگریس پارٹی کا بھی سامنے نہیں آیا اگر آپ خلاف میں ہیں تو آئیے شاہن باگ میں جائیے ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئی ہے بیٹھئے آپ کے ٹاپ لیڈر وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو یہ بھائی بپکش کیا ہوتا ہے بلکل نہیں کر پاہ جانا جی بپکش کیا ہوتا ہے جنتا کی آواز بپکش ہوتی ہے بپکش ہوتا ہے جنتا کی آواز بپکش ہے تو بپکش ندارت کیوں ہے ان لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہو رہا ہے سوال یہی نا سوال یہی نا کہ بہت سنکی پورٹ بہت سنکی پورٹ کی چمتہ آپ کو ستا رہی ہے کہ آپ نہ کھل کر کے ادھر رہنا چاہتے ہیں نہ کھل کر کے ادھر رہنا چاہتے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ساپ جنتا پوچھئے کہ جب بیجے پی سرکاری آتی ہیں تب ہی کیوں خطرہ ہو جاتا ہے اس دیش کو مقربوں سے یہ کوشن میں ان سے پوچھی نا ٹھیک ہے یہ کوئی پوچھی رہا اس سے جواب دے نہیں سکتے نا یہ یہ دے نہیں سکتے اس کا کوشنہ میرا نہیں ہے بھئی اچانک سے ایسا خطرہ کیا آ جاتا ہے اس دیش کو مقربوں سے ہم لوگ دھیرے دھیرے اس چرچہ کے آخری اس میں پہنچ رہے ہیں پرنکہ رانا جی ٹھیک ہے آپ کو جواب دیا ہے اپنے دیش کے جن معنی دیون کرمک جی سر مجھے اس چرچہ کو آگے لے جانے دیجئے سر ایک سکتے ٹھیک ہے ایک سکتے پرنکہ رانا جی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیون کرمک جی دیون کرمک جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرے سر ایک سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیم پر آپ کی کوئی بھی بھی ہندو مسلم کو ختم ہوتی ہو تو مجھے موسیم پر آپ کی کوئی بھی ہندو مسلم کو ختم ہوتی ہو تو مگر مجھے مجھے تھوڑا ہی ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ پرینکہ رانہ جیے کا سوسل اکٹیویسٹ ہے کسی کسی پارٹی کا ٹھپا یا لیبل ان کے اوپر مت لگائی ہے ظاہر طور پر ان کے اپنے سوال ہیں ان کے اپنے سکتا ہے سوال آپ سے بنتا ہے سکتا پچھنے آپ ہے میں اپنے سوال نے جاتا ہے شاہر چاہیے مجھے وہ ٹھپ نہیں لے گئے میں شائع پر اغیر اس کی کہتا ہے میں اپنے سکتا ہوتے ہیں آپ مجھے کسی کر پر بھی بھی کچھ بھی ہوتی سانی ماتے ہیں میں نے اس کی خطر میں بھی ہوتی اس کی خطر میں بھی ہوتی ہے میں کوئی ہوتی ہے میں کوئی ساکتا ہوتی ہے جو محیلوں کی ساکتا نہیں موسیقی 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 دیوان جی ایک سکنٹ سر ایک منٹ جا جواب ارون جی ارون جی ایک سکنٹ جیس طرح سے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اس بات کی میں آرون جی ٹھیک ہے ایڈوکیٹ پاور سون جی اپنے گھر میں لکھتے ہیں دیوان جی ایک سکنٹ دیوان جی ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ سر ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے مجبور ہو کر کہ سرچہ کو یہی پر غلام لگا دینا پڑے گا سر جنتہ دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کا بیوہار چھک نہیں ہے سر آپ لوگ ایسے چلائیں گے کسی کی آواز اسی کی آواز جنتہ تک ہمارے جانے دیوان جی ایسے چلائیں گے تو یہاں پر ایک سکنٹ سو میں جلدی سے سنجیب کوشنگ جی اس کا لات کریں جس طرح سے یہاں پر وپاک جو ہیں وہ اپنی باتوں کو جیسے شاہین باگ کی بات کریں وہاں پر پردرشن چل رہے ہیں جلدی سے سر کیا یہ ڈھوٹی نہیں بنتی وپاکش کی کہ وہاں جا گا کھڑا ان کے ساتھ لیکن کیا آپ کو وہاں بکش دکھائی دیتا ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دیش کو بچانے کے لیے ایک مجبوط بکش بھی ہونا چاہیے جو کہاں پر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کو بھی انسان رنگنی چاہیے سر پکچر کلیر نہیں ہو رہی نا اسے سوال اٹھرا ہے سنجیب کوشک جی یہ دیش کا دنبھاگیا ہے کہ بکش بھی ابھی خانوں خانوں میں بٹا ہوا ہے یہ ہم ماننے میں کوئی گریز نہیں ہے یادی بسپا یادی سماجوادی پارٹی یادی کانگریس پارٹی تینوں ایک ہوتی پہلے تو بسپا اور سماجوادی پارٹی یہ بھی نہیں تھے کار پاتی ہے کہ کانگریس سے لڑنا ہے یا بھارتی یعنیتہ پارٹی سے لڑنا ہے سب ایک اکٹھے ہوکے اکٹھے ہوکے اور اسی نوٹ پر اسی کے ساتھ میں سرچہ کو یعنی پر بھرام لگانا پڑھ رہا آپ سبھی میمانوں کا بہت شکر ہے آپ سبھی لوگوں نے وقت نکالا آر نائن ٹی وی کے مادم سے اپنی بات اپنی پارٹی کی بات رکھے دیویند پرمک صاحب آپ کا چند بہم شرمہ جی آپ کا ایڈوکیٹ پرمان سوم جی سنجیف کوشک جی آرون کٹھے ریا جی شرمہ جی اور پرنکہ رانا جی آپ سبھی لوگوں نے وقت نکالا ظاہر طور پر وپکش بھی کہیں نہ کہیں اس وقت خانوں میں بٹا ہوا ہے اور وپکش اس وقت کیا دو راہے پر نہیں کھڑا ہوا ہے نہ تو وہ کھل کر سمرتن میں آ رہا ہے نہ ہی وہ کھل کر کے ویروت کر رہا ہے کیونکہ جو ویروت کا انداز ہے وہ یہی کہہ رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید ایسا ویروت پر دشن کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں وپکشی پارٹیوں کے نیتہ کھڑے ہوئے دیکھائی دیتے ہیں مگر ابھی انتظار کرنا ہوگا شاید اور کہ یہ ویروت کب تک چلے گا اس کی پکشر کب پورے طور پر ساف ہوگی بہرحال اس چرچہ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے